نشمن کیا کر رہا ہے ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئیں وہ سیکولر قوتیں اسلام کے خلاف مدرسوں کے خلاف علامہ کے خلاف دینی طلبہ کے خلاف دینی طالبات کے خلاف آپ دیکھئے ابھی آپ بیوائز تسویل سوشل میڈیا کے اوپر چلی جائے کسی ٹی وی چینل پر نظر رہے ہیں وہ کہرام بچا دیں یہاں کنی علاقے میں کہ یہ دیکھیں بچیوں کے لوگوں نے کیسا نکاف پڑھایا ہوئے یہ تو جنگل کے زمانے میں رہتے ہیں موئنگ میڈیا ہے پاکستانی میڈیا مسلمان انکر ہوگا لیکن توفان بطبیزی بپا کر دیں ایک مائنس ایڈ بک اس کی گلتی نہیں ہے وہ انکر جو ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا ہے ٹی وی چینل کا مالی جو بیٹھا اس کے پیچھے جو پروڈیوسر بیٹھا اس کی گلتی نہیں ہے بھئی اس نے نصاب ہی ایسا پڑھا ہے اس کی تربیت ہی ایسے بول میں ہوئی ہے اس کی سوچ و فکر ہی اگریز بھی ایسی بنا دیا لائنڈ بکالے نے جو نظام تعلیم دیا تھا وہ اس نظام کے خلاف ہے جو اسلام کا نظام تعلیم ہے اسلام کا نظریہ اور فکر ہے اس نے مدرسے کے خلاف مدرسے کے بچے کے خلاف ہمیشہ خبر دونڈی ہے اور پورے ملک میں اس کو پھلانا اس کے خلاف پر فکر دا کرتے ہیں خود جو مرضیہ کرتے ہیں پہلے گئے کالیج میں کیا ہوں رہا ہے ہم ایریسٹی میں جاتے ہیں بندہ انگور غزر نہیں سہتا ہے aper物 کیا بے ہیئی آئی آئی وہ بچیاں بھی کسی بچیاں تو ہوں گی جو اسی ایریسٹی میں آئیے ہوتے ہیں نام انسان نام جانبار کچھ میکنیreading دیکھتے ہیں یہ بھی پاکستان میں احراص ہوگا ہر طرف آپ کو ایسا وہاں میڈیا نہیں جا رہا تھا وہاں یوٹیوبر نہیں جائے گے مدرسے میں فوراً مہنچے گے یہ خرافات بےہی آئی لا دینیت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نہیں نظر آتا ان کو نظر اگر آتا ہے تو مدرسہ نظر آتا مدرسے کا اگر کوئی ذرا سا پوائنٹ ان کو بیک مل جائے گا تو دھورا پیٹیں گے پوری دنیا میں لیکن جو کچھ سر بازہ چوکوں میں چراہوں میں بزاروں میں ہر جگہ پہ فلاہ فلاہ جو غلط ہو رہا ہو وہ کچھ نہیں نظر آتا بس وہ ذہنی فکری غلام ہے دیکھو نساب قومے کیسے بناتا ہے آج ہر چھوکے کا بندہ آپ کا مخالف ہے یہ کمال لارڈ میں کالے گا وہ چلا گیا نساب دے گے اس لیے آپ کو بھی اسی طرح غیر مہاری نساب وہ دیں گے تو آپ کو بس جانور بنا دے کے انسان نہیں بنا سکے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا وہ نساب کی جو حضورت تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مدرست و رسول میں اپنے صحابہ کو پڑھا آیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دیکھئے کہ وہ صحابہ اکرام انہی میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑے سیاست دان حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا صرف فرما رہے ہیں تو کتنا مشکل وقت تھا صحابہ پریشان تھے بہت ساری ایسے فیصلے کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور وہ کھڑے ہوئے کچھ کافلے روانہ کر دے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب آپ فیصلہ فرما رہے تھے بول رہے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول کریم علیہ السلام تو تسلیم کھڑے یہ حضور کی وہ تربیہ تھی اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا دور دیکھئے عدل اور انصاف کا دور تھا اور پھر آپ دیکھئے حضرت علیقرام اللہ وجل کریم کے انصاف کو دیکھئے جو سب سے بڑے آزل تھے سب سے بڑے جائد تھے سب سے بڑے قاتل اور پھر حضرت عمر بن خطاب کی ویل فیر کو دیکھئے ان سے بڑا کوئی ایسا بدہ کہ جو ویل فیر کے لیے کام کرنے والا اپنی زمین مسئلہ ربی کے لیے بمک کر دی دوئیں دے دیئے یہ کیا وہ کیا سارے کام دیئے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سانوں کے دور کے اندر جو تعمیراتی کام ہوئے جو انہوں نے منیجمنٹ کے کام کی ان سے بڑا دنیا پہ منیجر کوئی نہیں آج بھی دنیا منیجمنٹ حضرت عمر بن خطاب کی اور زندگی سے سیکھتی ہے ریاست بدینہ سے ایسے زبردست منیجر تھے ان کا جو ایسا نظام تھا منیجمنٹ کا کہ دنیا آج بھی حیران ہوتی ہے کہ آج سے تیرہ چودہ سو سال پہلے ایسا خوبصورت نظام وہ کہاں پڑا انہوں نے سب وہ تعالیٰ میں اول حضورت تعالیٰ دار کائناس اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہم جب قبلہ حضورت کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں منیجمنٹ سکھاتے ہیں یہی چیز ہے یہاں بھی آپ بچوں کو یہ سکھانا ہے سب حوام کا آپ کہیں گے یہ منیجمنٹ کو سکھانا یہ اخلاقیات کو سکھانا یہ ریاضی کو سکھانا یہ سائنس کے معاملات کے بارے میں سکھانا یہ چلنا آپ دیکھئے ترقی آفتہ کون میں پھر سکھولوں میں بچوں کو سب سے بھر انہوں نے سکھول آتے ہیں ان کو بتایا جاتا بچے آپ نے رول کیسے کراس یہ زیبرا کراسنگ کا کیا پھر آپ نے جب سکھول میں انٹر ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے واپس جانا ہے تو کیسے ہونا پہلے ان کو کتاب پہ نہیں لگا رہا پہلے ان کی اخلاقی تربیت ہے ہمارے ہاں کتاب پہ لگا دیتے بچہ پہلے دن آتا ہمارے ہاں مرسز کا امام بنا دیا جاتا ہے کسی جگہ تربیت لیتا ہی نہیں جائے کہ میں نے امامت کیسے کرنی ہے کیسے پھر سنے پھر کڑا ہونے دعا کیسے کرنی ہے لوگ کسا ڈیلنگ کیسے کرنی ہے ہر بندہ جب تک تربیت نہیں حاصل کرتا تب تک کو کامیاب نہیں ہوتا اس طرح فتیب ہے فتابت بھی ایک پن ہے فتابت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کیا اگلہ آپ کی بات کو سننا ہے یا نہیں کیونکہ دیکھ کانون تکلیلِ افادہِ مختتر ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک حد تک اس کی افادہ ہوتا ہے بعد اس کا افادہ خود بہت ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے میں آپ کو پڑھئے میں نے دن بیس منٹ دس منٹ گفتگو نہیں مڑھ گئے گڑھتگو گرام ہوتا ہے جہاں نہیں چھوڑے ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز پڑھے اس کی چیزیں اس کے پہلو اس کی برانچز آگے شروع کر دیں تو یہ ایک ہوتا ہے کہ لوگ کتنا سن سکتے ہیں ان کا سٹیمنہ کتنا اور مجھے کتنا سنانا چاہیے اور کس طرح دا سنانا چاہیے مجھے اپنی جو گفتگویا اس کو کیسے ترتیب دے رہے اور کون سے پائٹ یہاں ضروری ہے جو میں کروں کون سے غیر ضروری ہے جو میں یہاں چھوڑ دوں یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے یہ تربیت سے آتا ہے پیسے سٹیمنہ دے دیا ہے دو دو گھٹے بولتے ہیں ہمارے ہاں یہی تو ہوتا ہے کہ کسی کو سٹیمنہ دے دیئے مائی پہ بلا لیا جائے پھر مائی کی جانے گی یہ تربیت بہت دوری ہے اس طرح تیچھے